بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں ہے ساری دنیا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک انگریزی چینل انہوں نے یہ ریپورٹ بنائی کہ خادم حسین رزوی دنیا میں وہ انسان ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر سٹریٹ پاور کا جو مظاہرہ کیا ہے ابھی تک کسی نے نہیں کیا ان کے نام پر پاکستان کے اندر پاکستان ایک گھنٹے میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک گھنٹے کے اندر پورا پاکستان کبھی بند ہوا ہو اور میری حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا ہوش کے نہ کھنے یہ جو لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں یہ موت پر بیعت کی ہیں خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے جیسے کہ لامہ صاحب فرما رہے تھے کہ براہ کرم آپ ان کے مطالبات کو مانیں اور اپنا کام آپ کرتے جائیں لوگ اپنا کام کرتے جائیں گے اور میری دعا ہے حضور میری آپ سے یہ پرسنی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے پرسنی ریکویسٹ ہے دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہم نے مر جانا ہے اور چلے جانا ہے کبر میں اور ہم نے جواب وہاں پر جا کے دینا ہے اور ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ میرے آقا مولا آپ کی عزت اور نموس پر ختم نبوت پر حملہ ہوا اور یہ قوم سوئی رہی اور پھر وہاں سے یہ تو حضور یہ تو حکومتوں کے جون ہتکنڈے ہوتے ہیں کہ معاہدہ کیا اور پھر بغا دیا معاہدہ کوئی پورا کیا نہیں تو اس وقت اس دور میں جو پالا آپ لوگوں کا پڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی بھی ہماری اجنسیاں گورنمنٹ اجنسیاں ہیں کہ خدارہ پاک فوج اس میں زامن تھی تو براہ کرم آپ اس چیز کو مسئلے کو حل کروائیں یہ مولک کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا اس دور کے اندر تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سارے لوگ یہ کوئی یہاں پہ جو ہے نا اپنے گھر بار اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں صرف کسی لیے آپ نے آقا مولا کی عزت اور نموز کے لیے صرف اس ذات کی عزت اور نموز کے لیے آئے بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے بھی کلمہ انہی کا پڑا ہے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب جتنے بھی حکومتیں حصور ملاد تو آپ بھی اپنے گھروں میں کراتے ہیں اسی نبی کا ملاد کرواتے ہیں جس کے ختم نبوت پر اسمبلی میں بیٹھ کے ڈاکے ڈالے آپ لوگوں نے اسی نبی کا ملاد بناتے ہیں تو یہ بابا یہاں پر بیٹھا ہے یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑا ہے ان سب نے بھی یہاں پر سیزادیں بیٹھے ہیں بڑے بڑے آستانوں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری آپ سے یہاں پر آتے ہیں میں پچھلے چار پانچ روز سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں بابا صاحب سے جناب وہ جی یہ فرانس سڑک باندھا ہے جناب جی ادھر سے سڑک باندھا ہے جی ادھر سے سڑک باندھا ہے میں اپنے بزرگوں سے سنے ہیں بابا جی سے سنے ہیں اما میں مالک سے کس نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھے کہ اگر امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرہ نہیں دے سکتی تو بہترہ مر جائے تو یہاں پہ آ کے یہ بات یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے آرڈر ہوتے ہیں جن ریٹنگ بلند کر رہی ہیں جا کے ایسے ایسے سوال پوچھو ان کو فسانے کی کوشش کرو ایسے کرو بیسے کرو میں اس وقت جہاں پہ جہاں پہ بہت رہا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ میرا دل سب آتے ہیں مجھے نہیں پتتا بھی اپنے مصطفل کا احترام کرنا چاہوں گا اور اس کے آخر میں میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی خادم رجوی صاحب سے کہ یہ ہمارے چینل کے تھروں پورے پاکستان میں جہاں کل چار بجے کا آخری ٹائم ہے چار بے سے پہلے اگر کسی قسم کی پیشرفت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پر دیکھا کہ کسی قسم کی لوگ کہتے ہیں جی ایمبلنس کونی جانے دی جارہا جی ایسے ہو رہا کسی قسم کی ایسی بات نہیں حضور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے فولوئر ہیں پاکستان کے اندر ایک گزارش ہے کہ اللہ کرے کہ کل چار بے سے پہلے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں بل فرض اگر نہیں ہوتے تو حضور کے عمد ہی باہر نکلیں گے بس ان سے یہ گزارش کر دیں کہ اگر ایمبلنس کے اندر کوئی بیمار جا رہا ہے تو براہ کرم ایمبلنس کو راستہ دے دیا جائے بس یہ میری گزارش ہے اگر ایمبلنس اسے نہیں ہوگا نہ ملک کے اندر کوئی توڑ پڑ ہوگی نہ کوئی پتہ توڑا جائے گا یہ ملک ہمارا ہے ہماری عزت نیسی سے بابستہ ہے تو ہم نے صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ مہدہ پورا کرو بس جی آپ نے سن لیا کہ صرف یہ مطالبہ کہ مہدہ پورا کرو جو سائن حسن اکواز صاحب آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں میں جس مہدے کے اوپر صرف اس مہدے کو پورے کرنے کی جاری ہے اور میں نے یہاں پر ایک بات بار بار سنی کہ جی پیسے کہاں سے آت کے ہیں